مجھے پیاس تھی تین اکشروں والے شبد کی جسے کہا جاتا ہے جیو ڈی گارڈ پر میرا پالن پوشن کیا میرے ماتا پتا نے اور جب سے میرا جن ہوا مجھے سکھایا کی آرادنا کرو انسانوں کی میرے پتا نے ہمیں سکھایا گرووں کے بارے میں اور جب میں قریب دو سال کا یا ایک سال کا تھا شاید تب ہی مجھے بتایا گیا کہ فلا فلا وقتی تمہارا گرو ہے میں نے اس کی بھکتی کرنی شروع کر دی کیونکہ میرے پتا نے مجھے بتایا تھا کہ یہی تمہارا گرو ہے حالانکہ سندھی مولکہ ہوتے ہوئے بھی گل کرپلانی کا پریواز سامپردائی وادی بھکتی کی اور مڑ گیا وہ گرووں اور سنتوں کے سرپرست تھے جو ویدیشوں سے آتے سوفیزم میں ہم دھیان لگاتے ہیں اور ہم دھیان لگاتے ہیں اس نام پر جو ہمارے گرو کا ہو اور یہی وہ بات تھی منوشی کی بھکتی کرنا بے شک وہ برابری پر لا دیا جاتا پرمیشور کے ساتھ گل کرپلانی نے اپنے گرو کی بہت ہی شردھا اور آستہ سے سیوا کی پر اس کے جیون میں کچھ ایسے کٹھن دور آئے جب اس نے محسوس کیا کہ وہ بھی تو انسان ہی تھے آخرکار میں وہاں جاتا اور اس سے ملتا ہر چھ ہفتے یا آٹھ ہفتے باد بومبے کراچی اور وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں جاتا اور دیکھتا کہ سب کچھ کتنا اچھا اور شانتی میں ہے پر جہاں تک شانتی کا سوال ہے کچھ حد تک ہی ہوتا کیونکہ کتنا کر سکتی ہے آپ کے لیے کچھ ایک انسان کی بھکتی اور یہ آپ کو کس حد تک لے جا سکتی ہے زیادہ دور نہیں میرے جیون نے سنکٹ کے بہت سے پل آئے میرے پاریوارک جیون میں ایک سنکٹ آیا میرے ویوسائیک جیون میں ایک سنکٹ آیا کہ میرا بزنس اتنا نیچے چلا گیا مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ اب آگے کہاں سے اگلے بھوجن کا انتظام ہو پائے گا اور یہی ہو رہا تھا ہمارے آپسی رشتوں کے بیچ پوری طرح نراش ہونے کے بعد گل کرپلانی کا جیون تباہی کی اور بڑھ رہا تھا پر یہ سب بدل گیا جب اس کے ایک مطر نے اس کے ساتھ پرارتھنا کی اور اسے ییشو مسیح کے بارے میں بتایا مجھے جیون میں پہلی بار ایک بائبل دی گئی انیس سو بیاسی تھا اور جیسے ہی میں نے یہ بائبل لی اسے لے کر میں مانڈریال میں اپنے کمرے میں گیا اور پڑھنا شروع کیا تو میں سچ مچ بلکل حیران رہ گیا ییشو کیا تھے اور میں بائبل پڑھتا رہا اس پوری رات پر اور جب میں پہنچا شاستر وچن میں اس بھاگ پر یوہنہ تین سولہ کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا میں نے جانا کہ وہ میرے لیے مرے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں داستہ میں رہوں وہ مجھے مکتی دینا چاہتے تھے اور ہر قسم کے بندھن سے آزادی جو اب میرے پاس ہے بینا کسی بھی شک و شبا کے گل کرپلانی جان گئے کہ یہی وہ تین اکشریع شبھ ہے جس کی انہیں بھوک تھی انہوں نے ییشو کو اپنا ادھار کرتا سویکار کیا 1982 میں وہ مجھ سے یہ پرشن پوچھنے نہیں آئے کہ گل کرپلانی کیا تم ہندو ہو یا کرشن میں ہندو تھا اور سوفیزم پر چلتا تھا پر وہ میرے لیے مرے وہ ہم سب کے لیے مرے ہندووں مسلمانوں اور سکھوں کے لیے اور یہ کتنی گرف کی بات ہے کہ پرمیشور کا پتر منوشی کا پتر بنا تاکہ ہم جو منوشی کے پتر ہیں وہ بن سکے پرمیشور کے پتر ییشو مسیح کے عدبھت پرم میں ڈوب کر گل کے جیون نے ایک وپرید دشا میں موڈ لیا اس کے گرتے بزنس میں ترقی ہونی شروع ہو گئی اور اس کی کمپنی پی جی کے انڈسٹریز جلد ہی سی فوڈ ایکسپورٹس کے لیے دیش میں سب سے پرمک کمپنی بن گئی 1983 میں انہوں نے شیلہ سی ویبھا کیا جو سویم ایک سمرپت مسیح ہی تھی اور اس کے ساتھ ملا انہیں پرم اور وچن بدھتا مل کر انہوں نے ایک پریوار کو پالا جو ییشو مسیح کی سیوا میں لین ہے میرے سبھی بچے اور میرے سبھی ناتی پوتے ییشو میں وشواس رکھتے ہیں ان میں سے دو ویوہیت ہے اور باقی دو امریکہ میں پڑھائی کر رہے ہیں اور وہ سب اپنے ہی طریقے سے جب وہ سب چھاتر تھے تو لوگوں کو ییشو کے بارے میں بتایا کرتے ہیں گل کرپ لانی کو ییشو کے بارے میں بات کرنا بہت ہی پسند ہے اسے گرب ہے کہ وہ اب ایسے گرو کے پیچھے چل رہا ہے جس نے اپنے ہی ششوں کے پاؤں دھوئے یہ سچ مچ کتنی کمال کی بات ہے نا ادھر میں پاؤں دھویا کرتا تھا اپنے گرو کے اور اب اس ییشو کے ساتھ سمبند میں میں نے پایا کی میرے گرو نے اپنے ششوں کے جا کر پاؤں دھوئے اور یدی مالک ہی اپنی کمر کے گرد دولیا باندھ کر پاؤں دھوئے اپنے ششوں کے تو اس سے ایک ادھاران کائم ہوتا ہے کہ ہم سب لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنے سے خوشی ملے گی آج گل کرپ لانی ایک سفل سی فود ایکسپورٹ کی کمپنی چلا رہے ہیں اور کئی بزنس ایسوسیشن کے چیئرمن ہیں جیسے کہ انڈو کانیڈین چیمبر آف بزنس دھ سی فود ایکسپورٹرز ایسوسیشن آف انڈیا دھ چیمبرز آف انڈو اسرائیلی کامرس آن کالچر انڈرنیشنل ٹریڈ کمیونیٹی آف انڈین مرچنز اور ادھیاکش نیوکت ہوئے ہیں روٹری کلب آف ممبئی کے جتنے مہتوپورن یہ سبھی پدھ ہیں گل کہتا ہے کہ اس میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا جو یہشو مسیح کی سیوہ میں ہے اپنے گرو کی سیوہ میرے جیوت پرمیشور میرے اببا میرے پاپا اوہ یہ مہان سممان ہے اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں سممان کا حقدار نہیں تھا اور میں اب بھی اس کا حقدار نہیں ہوں اور نہ کبھی حقدار ہو سکوں گا یہ ان کی ہی کرپا ہے اور دیا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سممان دیا اور میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں